اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسکلی ہمارے پاس کیا پری پروسیسر ڈریکٹریوز ہے ٹھیک ہے یہ بیسکلی ہمارے پاس کہہ گیتا ہے یہ ہمارے پاس انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ہم کسی بھی کمپائلر کو پروگرام کی ایکسیکوشن سے پہلے دیتے ہیں ٹھیک ہے پری پروسیسر باسیکلی ہمارے پاس ایک پروگرام ہوتا ہے جو پری پروسیسر ڈریکٹریفز کو ہمارے پاس Masonošes کروانے کے لیے use ہوتا ہے پری پروسیسر ڈریکٹریفز کے جب ہم اس کو لکھتے ہیں پروگرام کے اندر ان کے ایٹ پہ ہم semi excepting copy browse عالیت کو use نہیں کرتے جو بھی پری پروسیسر ڈریکٹریفز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس hash کے سیمبل کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں ان کے شروع کے اندر ہمارے پاس کہتا ہے hash کا سیمبل لکھا جاتا ہے یہ ہمارے پاس دو طرح کی directives ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس include directives ہوتے ہیں دوسری ہمارے پاس define directives ہوتے ہیں جو include directives ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس سب سے پہلے hash کا سیمبل آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس include کا keyword use ہوتا ہے یہ بسکلی keyword کیا ہمارے پاس directives کو program کے اندر include کرونے کے لئے use ہوتا ہے next ہے include preprocessor کہتا ہے یہ program کو جو ایک لائبریری کو آمكن کرنے کے لیے لائبریری بسیقل ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کے اندر ہیڈر فائلز کے ایکارڈنگ اٹھر فائلز ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ فنکچنز ہوتے ہیں لائبریری کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہیڈر فائلز ہوتی ہیں جو دفرنٹ آپریشنز کو پرفارم کروانے کے لیے یوز ہوتی ہیں جس طرح ہمارے پاس ہیڈر فائل stdio.h ہے جو سٹینڈر انپوٹ اور آوٹپٹ ہیڈر فائل ہے جو بیسیکلی انپوٹ اور آوٹپٹ کی اپریشنز کو پرفارم کروانے کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے the include directive is used to include a ہیڈر فائل in the program جو ہمارے پاس بسیکلی پروگرام کے اندر ایک ہیڈر فائل کو انکلیوٹ کروانے کے لیے یوز ہوتی ہے اس کا سنٹیکس ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس hash کا سیمبل ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس include کا کیورڈ use ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس angle brackets ہیں angle brackets کے درمیان میں ہمارے پاس ہیڈر فائل کا نیم دکھا جاتا ہے جس طرح ہمارے پاس یہ example دیکھئی ہے hash include stdio.h یہ بسیکلی stdio.h standard input output .h اس کی کیا extension ہے جو ہمارے پاس ہیڈر فائل کا نیم ہے اسی طرح hash include math.h math.h ہمارے پاس کیا یہ ہیڈر فائل ہے math ہمارے پاس اس کا نام ہے .h اس کی کیا extension ہے ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس include preprocessor directive ہے اسی طرح ہمارے پاس define preprocessor directive ہے جو ہمارے پاس program کے اندر کسی بھی constant کی value کو define کروانے کے لیے use ہوتی ہے اسی طرح directive کا جب ہم لکھتے ہیں نہ include directive کے end پہ ہمارے پاس semicolon use ہوتا ہے نہ ہی define preprocessor directive کے end پہ semicolon use ہوتا ہے ٹھیک ہے define directive کو ہم program میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ declare کر سکتے ہیں اس کا جو structure ہے hash کا symbol اس کے بعد define keyword use ہوتا ہے identify basically ہمارے پاس کیا تھا وہ name ہوتا ہے جس کے اندرہ ہم value کو store کرواتے ہیں اور value ہوتی ہے جب ہمارے پاس ہوتی ہے وہ value یا expression جو بھی ہم associate کرواتے ہیں کسی بھی identify name کے ساتھ جس طرح ہم نے example کے طور پہ لکھا ہے hash define by 3.14 اب یہاں پہ ہم نے semicolon بھی use دی کیا نہ ہی ہمارے پاس کیا equal to کا sign ہے تو basically ہمارے پاس کیا program کے اندر جہاں بھی ہم pi کو استعمال کریں گے اس کی value یہ ہمارے پاس 3.14 شو کروا دے گا اسی طرح ہم لکھتے ہیں hash define g کی value اگر ہم لکھتے ہیں یہاں پہ 9.8 اب جہاں بھی program کے اندر ہم g کو استعمال کریں گے اس program کے اندر اس کی value وہ 9.8 ہی شو کروائے گا next ہے ہمارے پاس header file کہتا ہے header file collection ہوتی ہے standard library functions کی perform جو کرواتے ہیں different tasks کو perform کروانے کے لیے use ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر header file contain different types of predefined functions ان کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو extension ہوتی ہے header file کی وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے dot h ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ header files normally stored in include subtractory ہمارے پاس ایک subtractory ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس sub folders ہوتا ہے اس کا نام ہمارے پاس include ہوتا ہے اور اس folder کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ header files ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو include کا keyword use کرتے ہیں ہم کسی بھی ہیڈر فائل کو ان پروگرام کے ساتھ انکلیوڈ کروانے کے لیے مرچ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کا جو ہمارے پاس اگزیمپل ہے ہیش انکلیوڈ ایسٹی ڈی آئیو ڈاٹ ایچ یہ انکلیوڈ ہمارے پاس وہی والا ہے انکلیوڈ ڈریکٹیو ایسٹی ڈی آئیو ڈاٹ ایچ اب یہ کیا کرے گا سٹینڈرڈ انپوٹ آؤٹپٹ جو ڈاٹ ایچ اس کی ایکسٹینشن ہے اس فائل کو اس کے اٹیج کروا دے گا اس طرح ہیش انکلیوڈ کنائیو ڈاٹ ایچ تو کنائیو ہمارے پاس کے کنسول انپوٹ آؤٹپٹ ہے تو یہ بیسکلی کیا کرے گا کنسول کی جو لیبریری فائل ہے اس کو انکلیوڈ کروا دے گا نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس مین فنکشن مین فنکشن بیسکلی ہمارے پاس کہتا ہے وہ فنکشن ہوتا ہے پروگرام کے اندر جہاں ہمارے پاس پروگرام کی ایکچول ایکسٹینشن سٹارٹ ہوتی ہے جیسے پروگرام ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے تو کنٹرول جوتا ہے مین فنکشن کے اندر انٹروج ہے اس کے بعد اپنی ایکسٹینشن کو سٹارٹ کر دیتا ہے اگر ہم مین فنکشن کو نہیں رکھیں گے تو پروگرام ہمارا کمپائل ہوگا لیکن وہ ایکسٹینشن نہیں ہوگا مین فنکشن کا سنٹیکس کیا ہے وائٹ ہمارے پاس کیا بتاتا ہے یہ کوئی بھی ریٹرن ٹائپ نہیں ہے ٹھیک ہے main اور main کے بعد یہ parenthesis اس کے بعد یہ ہمارے پاس کیا کردی بریسیز ہیں ٹھیک ہے ان بریسیز کے درمیان میں ہم پروگرام کی سٹیٹمنٹس کو لکھتے ہیں جو بھی سی language کی سٹیٹمنٹس آئے گی وہ ان کردی بریسیز کے درمیان میں ہوگی اور اس کے بعد ہر سٹیٹمنٹ کو ہم سمی کالن سے end کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی بھی سٹیٹمنٹ کو ہم سمی کالن سے end نہیں کرتے تو وہاں پہ وہ ہمیں error show کروا دیتا ہے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سی سٹیٹمنٹس کہتے ہیں computer perform the instructions which are written in کردی بریسیز one by one in a sequence اب جو ہمارے پاس computer system ہوتا ہے وہ انہی انسٹرکشن کو perform کرواتا ہے جو کردی بریسیز کے اندر لکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بیسیکلی کیا تو ایک سیکوینس کے اندر سٹیٹمنٹس لکھی ہوں گی یہ سیکوینس اور اسی سیکوینس کے اندر ہی سٹیٹمنٹ کو execute کرے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ پہلے اس نمبر پہ لکھی ہوگی وہ سٹیٹمنٹ پہلے نمبر پہ execute ہوگی اس کے بعد اس سے بعد بنے ممبروالی statement execute ہوگی اس کے بعد اس سے next ان کردی بریسیز کے درمیان میں جتنی بھی ہمارے پاس statements ہوگی سب کی سب کو semi colon سے end ہوں گی ٹھیک ہے اب جس طرح printf پاکستان ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس طرح پاکستان کو یہ print کروا دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اب next line کے اوپر ہمارے پاس کیا لکھا ہوا زندہ بات تو پہلے وہ پاکستان پرینٹ کروائے گا اس کے بعد ہمارے پاس زندہ بات کو وہ print کروا دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس statement کو ایک sequence کے ساتھ کرواتا ہے execute کرواتا ہے next ہے ہمارے پاس bug ہم نے بات کیے کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو بھی statement ہے وہ ایک semi colon کے ساتھ end ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ printf ہے تو یہ بیسکل ہمارے پاس کے ایک predefined function ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو misspelled کر دیں گے تو پھر بھی اس پروگرام کے اندر error آ جائے گا اگر ہم کہیں پہ semi colon missing کر دیں گے تو پھر بھی یہ ہمارے پاس کیا جائے گا error آ جائے گا کوئی بھی error جو ہم پروگرام کو لکھتے ہوئے کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے bug ہوتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے programmer can make different types of error while writing کا programming جو programmer ہے انسان ہے گلتی ہو جاتی بننے سے ٹھیک ہے تو اس پروگرام کو write کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس جتنی میں type کی errors ہوں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں bug کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ bug ہمارے پاس کونسی error کس type کا ہے debugging کیا ہوتا ہے process of finding and removing the error وہ process جن کے اندر ہم errors کو ڈھونڈتے ہیں error کو ڈھونڈنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ان کو اس کو remove کر دیتے ہیں یہ process ہمارے پاس کیا کہہ لاتا ہے debugging کہہ لاتا ہے شکریہ جی موسیقی